دارہ جی کسی ایکٹر کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو امیتاب بچن سمجھتا ہے یا کسی سنگر سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو لطا منگیش کر سمجھتی ہے جو انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اسے ہمیشہ یہ مثال دی جاتی ہے اپنے آپ کو دارہ سنگھ سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ملک کا ایک سمبل ہیں طاقت کا سمبل ہیں شکتی کا پرتیق ہیں اور آج وہ لڑ رہے ہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ آج وہ زندگی کے لیے لڑ لائیں اور وہ شخص وہ انسان کبھی آج تک ہارا نہیں ہے کبھی آج تک نہیں آ رہا ہے کسی کچھتی میں نہیں آ رہا ہے اور مجھے پورا یتین ہے کہ اس جنگ میں بھی وہ جیتے گے تو میں اس امیت کے ساتھ آیا ہوں میں اپنی گوڑ پیشٹس لے کر آیا ہوں دارہ جی ایک تناور درست کی طرح ہے جن کے سائے میں فلم انڈسٹری پھولی پھلی ہے بے انتہا شریف آدمی ہے بہت سیدھے نیک سچے انسان ہیں خدا نے جتنی انہیں شکتی دی جتنی طاقت دی ان کے شریر میں اتنا ہی انہیں سیدھا اور سچا بنایا ہے آج ہمیں ان کی ضرورت ہے ان کی سرپرنسٹی کی ضرورت ہے ہم اتنی نیک خواہشاتیں دینے کے لیے وہ تھوڑا بیٹھر ہوں گے یعنی آج شام تک تب وہ جا کے اس کے ٹیسٹ لیں گے ان کے انہیں جس میں وہ ہر چیز بتا سکیں گے ایکسیکٹلی کیا ہوا دونوں میں سے دو تین ریزن ہے اس میں سے کونسا ریزن کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ ڈاکٹرز ابھی تک چیک بھی نہیں کرنا دیکھئے ایسا ہے کہ لائی سپورٹ پہ ہیں کچھ پندرہ بیس سیکنڈ انہیں اوکسیجن نہیں مل پائی تھی جس کی وجہ سے کچھ وائٹل آرگنز پہ پر پڑا ہے اس کا علاج ہو رہا ہے پر فرا ہیں تبو ہیں بندو ہیں بہت سے ان کے رشتدار ہیں سمبابنہ سیٹ ہیں تو سارے ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں بھگوان نہ کرے انہیں یہ خدشہ ہے یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید برین میں ایک کلوٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے تو سارے ٹیسٹ چل رہے ہیں ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے تو پانچ بجے تک ان کی ریپورٹ آئے گی کہ سکت وہ جو ہیں وہ لائس سپورٹ پہ چل رہے ہیں بس وہ آکسیجن کے وجہ سے سارے آرگنز پہ فرق پڑا ہے ایکا لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ جادو ہو رہا ہے اور کچھ میرکل ہو رہا ہے وہ بولنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہر چیز ریسپونٹ کر رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا بیٹر ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہم لے کے آئے تھے جس طریقے سے لے کے آئے تھے تو ان کے ساب سے یعنی وہ مطلب اپسولوٹلی انڈ سٹیج پہ لائے تھے اور وہ بول رہے سے پتہ نہیں کیا ہوگا اب وہ بول رہے ہیں کہ شاید تھوڑا سا ایمپرووڈ ہو رہا ہے صف типа ڈاکٹرز کے ساتھ